اسلام علیکم مائی میں نومان اور آپ شارپ سکرپٹر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا آپ میں سے جو بھی جاب کر رہے ہیں ان کو پلس مجھے اور ہم سب کو ایک نہ ایک فیر جو ہمیشہ بنا رہتا ہے خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہ یہ کہ مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا کیوں کیونکہ میں اچھا پرفارم نہیں کر رہا یہ ایک ایسی فیلنگ ہے جو کہ ہر ایک پرفیشنل کے مائنڈ میں آتی ہے یہ کیوں آتی ہے اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں میں آج کی شریف میں بات کروں گا اوکے سو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ یہ فیلنگ زیادہ کن لوگوں میں آتی ہے جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ فیلنگ کس ٹائپ کے لوگوں میں زیادہ آتی ہے تو ہم اس کا سلیوشن ایزیلی گٹ کر پائیں گے تو اگر میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ فیلنگ کن لوگوں میں زیادہ آتی ہے تو آپ اس چیز کو آپ کو بغور جائزہ لیں گے کہ جو فریش لوگ ہوتے ہیں فریش بریجویٹس ہوتے ہیں یا جو اپنے انیشیل کیریئر کے اندر ہوتے ہیں ان کو یہ فیلنگ سب سے زیادہ آتی ہے اوکے سو اب ہمیں یہ سمجھ آ گئے کہ ان لوگوں کے اندر یہ فیلنگ زیادہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پروفیشنلز ہیں جن ان کا دستہ سال ایکسپیرنس ہے ان کو فیر آف گٹنگ فائر نہیں ہوتا ان کو بھی ہوتا ہے لیکن ان کو کم ہوتا ہے ایس کمپیر تو دوس پیپل جو کہ ابھی ابھی سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں اب ان کو یہ فیلنگ کیوں آ رہی ہوتی ہے بیکاس وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہم اپنی جاب اچھی نہیں پرفارم کر رہے سیکنڈ ان کو فیر کیا ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس ایکسپیرنس نہیں ہے میں ایک فریش گریڈوئیٹس ہوں سو میں ایک ایزیلی ریپلیسیبل تھنگ ہوں مجھے ایزیلی ریپلیس کیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں نا آپ یا تو کوئی بندہ ایسا ہو وہ ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کے اندر کہ اس جیسا سکل فل پرسن جو ہے وہ ملنا مشکل ہو تو اس بندے کو یہ فیر کام ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ یار میرے بغیر یہ کام نہیں چل سکے گا تو اس کو ایک یہ اس کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے حالانکہ کام چل جاتا ہے لیکن ایک کانفیڈنس اس کے اندر ہوتا ہے لیکن جو فریش گریڈ ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تو وہ اس کو یہ اور زیادہ فیر ہوتا ہے کہ یار میں ایزیلی ریپلیسیبل ہوں مجھے ریپلیس کیا جا سکتا ہے ایزیلی سو مجھے ریپلیس کر دیا جائے گا کیونکہ میں اچھا پرفارم بھی نہیں کر رہا اور میں ایزیلی ریپلیسیبل ہوں تو کیسے اوبرکام کیا جائے اس فیر کو کیسے اس فیر آپ گڑنگ فائر سے نکلا جائے سب سے پہلی چیز آپ نے اپنے آپ کو سمجھانی ہے کہ میں اتنا بھی برا نہیں کر رہا جتنا میں سوچ رہا ہوں جو آپ کا مائنڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ جب آپ تھوڑا سا اس کو ٹش دیتے ہو کہ یار ام نہ ڈوئنگ گوڈ تو وہ اس میں پلس پلس کرتے کرتے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے چیز کو تو آپ نے اپنے آپ کو یہ چیز سمجھانی ہے باور کرانی ہے کہ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں آپ ایک پروگرامر ہیں آپ ایک انجینئر ہیں آپ نے انٹریویو کلیئر کیا ہے اور آپ انٹریویو کلیئر کر کے پوزیشن پہ آئے ہو کہ آپ ان لوگوں سے کمپیٹیشن کر کے جہاں پہ پہنچے ہو کمپنی نے آپ کو سیلیکٹ کیا ہے جب آپ کو سیلیکٹ کیے کمپنی نے تو انہوں نے آپ میں کچھ دیکھا ہے تو ہی آپ کو سیلیکٹ کیا ہے ایسے ہوتا نہیں اٹھا لیا یہ کہ آپ کی جو سیلیکشن ہے وہ ایک پروسس کے تھوڑ ہوئی ہے جو آپ کے مقابلے میں وہاں پہ تھے تو سب سے بہلے آپ نے اپنے آپ کو یہ چیز سمجھانی ہے کہ یار دیکھو مجھے آپ اس بات کو مانتے ہو کہ میں اتنا اچھا پروفارم نہیں کر رہا باٹسٹیل آپ یہ چیز اپنے آپ کو باور کرا رہے ہو کہ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں جتنا میں سوچ رہا ہوں یہ چیز کیا کرے گی آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کرے گی آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے تب ہی آپ پروسیڈ کر پاؤ گے میں مان لیتا ہوں کہ آپ کو نکال بھی دیا جاتا ہے اب آپ کے ڈرنے سے آپ کے فیر سے آپ کی سٹریس اور انگزائیٹی بڑھے گی اس کے علاوہ کوئی بینفیٹ نہیں ہوگا یا تو آپ یہ کہیں کہ میں سٹریس لوں گا انگزائیٹی کروں گا تو اس سے مجھے نہیں نکالا جائے گا بلکہ آپ جو کچھ ٹھیک بھی کر رہے تھے آپ وہ بھی خراب کرنا شروع کر دو گے تو پھر آپ کے چانسز نکالے جانے کے اگر 50% ہے تو اب وہ 100% میں چلے گئے ہیں تو فرسٹ تینگ کہ آپ نے سٹریس میں نہیں آنا انگزائیٹی نہیں لینی آپ نے کانفیڈنس میں رہنا ہے اور وہ کانفیڈنس آپ کو کیسے دو گے کہ میں ایک ریگلوٹرمنٹ پروسیس سے ہو گیا آیا ہوں سو آئی ایم ڈوئنگ فار بیٹر دن دوس پیپل جو کہ انٹرویو میں سلیکٹ نہیں ہو پائے کانفیڈنس آپ میں ہونا بہت ضروری ہے اوکے سیکنڈ چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کہ آپ دیکھو سمٹیم کیا ہوتا ہے کہ آپ اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک چیز اچھی کر رہے ہوتے ہو لیکن جو چیز آپ سے کروائی جا رہی ہوتی ہے یا جو چیز آپ سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہوتی ہے آپ وہ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ ایک اور چیز کر رہے ہوتے ہو میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایکس کو اچیو کرنا ہے اب آپ اچیو تو کر لیتے ہو لیکن achieve why کرتے ہو now you are not aligning with the goal of your boss your company آپ achieve کر رہے ہو لیکن وہ چیز achieve کر رہے ہو جس کی ضرورت نہیں ہے so یہ چیز آپ کو understand کرنی ہے کہ آپ کے goals company کے goals کے ساتھ align ہو آپ نے اپنا mind زیادہ جو ہے اس کو نہیں چھلانا کہ میں ایسے بھی کر لوں ایسے بھی کر لوں یہ وہ جو company goals ہیں جو organizational goals ہیں اور جو آپ کے boss کے goals ہیں آپ نے ان کے زیادہ اپنے آپ کو align کرنے کے حشش کرنا ہے اور یہ alignment کیسے ہوگی یہ alignment ہوگی communication کے طرح آپ زیادہ سے زیادہ اپنے boss اپنے manager اپنے leader کے ساتھ communicate کریں اس سے requirements لیں جو بھی آپ کو task ملے وہ proper requirements لینے کے بعد start کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو clear ہوگا کہ یار میں نے کرنا کیا ہے exactly جب آپ کو جب آپ ایک unclear requirements کے ساتھ کوئی task شروع کرتے ہو تو eventually جو آپ end result produce کرتے ہو وہ client requirement سے align نہیں ہوتا وہ کچھ اور چیز بن کے نکلتی ہے جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کو جو feedback آگے سے ملتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا اب feedback اچھا نہیں ملتا تو آپ کا mind یہ assume کرتا ہے کہ yes i'm not doing good مجھے کبھی بھی fire کر دیا جائے گا مجھے replace کر دیا جائے گا because میں expectations پہ پورا نہیں اتر رہا so آپ communicate کرو آپ requirements لو اور آپ پوچھو اپنے lead سے اپنے manager سے کہ میں اپنے آپ کو کیسے improve کر سکتا ہوں کون کون سی چیزیں ہیں جن میں میں بہتری لا سکتا ہوں what i'm doing wrong what i can do best تو آپ کو جو feedback ملے گا آپ کی boss آپ کے manager کی طرف سے آپ نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ align کرنے کی عوشش کرنی ہے اگر آپ کی alignment اپنے boss کے goals کی alignment کے ساتھ ہو جاتی ہے then آپ کو آپ کی یہ جو tension ہے یہ جو anxiety ہے of getting losing of losing a job یہ بہت ہی کام ہو جائے گی یہ چیز third چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے اپنے آپ کو ورتی بنانا اپنے آپ کو ورتی بنانے سے کیا مراد ہے اکثر روکیا کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کو اگر کوئی job مل جائے nine to five وہ کیا کرتے ہیں وہ office جائیں گے office کے اندر وہ کام کریں گے کام کیا بدل انداز میں کام کیا کام کر کے گھر آگئے اور پھر chill program کیا اور اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کرتے اسی کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک ان کا جو skill ہے اس کے اوپر زنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے وہ ان کا skill بہت ہی زیادہ week رہ جاتا ہے تو جب آپ کو skill کمزور ہوئے گا تو آپ کی requirement بھی کام ہوگی آپ زیادہ چیزیں نہیں perform کر باؤ گے تو آپ نے اپنے آپ کو ورتی بنانا ہے by skills آپ extra time گھر میں آپ skills کے اوپر گام کریں آپ new technology سیکھیں آپ new technique سیکھیں اپنے colleagues کو بھی بتائیں اسی کیا ہوا کہ آپ ایک ورتی employee بن جاؤ گے اور آپ کے boss کو ہوگا کہ یہ بندہ technique ہے یہ بندہ skillful ہے یہ اپنے آپ کو groom کرتا رہتا ہے تو یہ ہمیں چاہیئے لیکن اگر ایک skill آپ نے سیکھ لیا کوئی job مل گی آپ آگے struggle نہیں کر رہے آپ اور skills نہیں سیکھ رہے تو آپ کی worth eventually کم ہوتی جائے گی تو آپ کی worth کم ہوتی جائے گی تو آپ جو ہے وہ easily replaceable thing بن جائیں گے تو آپ نے اپنے آپ کو ایسے بنانا ہے کہ آپ ورتی بنتے جاؤ جو آپ جتنے ورتی بنتے جاؤگے اتنے ہی زیادہ آپ کے اندر یہ fear of getting fired وہ کم ہوتا جائے گا اور lastly جو میں جس چیز کے اوپر اس وڈیو کو end کروں گا وہ ہے passion آپ کوئی بھی جاؤب کرو پیشن سے کرو آپ اندازہ لگیں جو چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ہوتا ہے اس کا کسی کام سے ہوتا ہے لیکن اس کا دل اٹھ گیا کام سے وہ ہی بندہ جو بہت ہی زیادہ ہنڈرٹ ان ٹین پرسنٹ پر فارم کر رہا تھا اس کی پر فارم آ جاتی ہے کیونکہ اس کو وہ کام کرنے میں مزا نہیں آ رہا ہوتا اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کام میں گڑ بڑی کر رہ ہوتا ہے تو آپ نے اس چیز کو مائن میں رکھ نا ہے کہ فالو یور پیشن جو بھی آپ کا پیشن ہے آپ اگر ویب ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں گو ویب 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 اگر اگر آپ انٹروائیڈ میں جانا چاہتے ہیں گو ویب ویب اگر آپ اے ای میں جانا چاہتے ہیں گو ویب 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 چیز ہے وہ ہے آپ پیشن آپ پیشن کو فالو کرنا ہے آپ جب آپ پیشن پیشنیٹ ہوں گے تو آپ کو کام کام نہیں لگی گا آپ کو کام کرنے میں مزا آئے گا آپ اس کو انجوائے کرو گے آپ کو سکل سیکھنے میں مشکل نہیں ہوگی آپ اس کو بھی انجوائے کرو گے آپ لرننگ پروسس کو انجوائے کرو گے آپ سٹرگلنگ پیریڈ کو انجوائے کرو گے جب آپ پیشنیٹ ہوگے وہ نظر آئے گی آپ کے باس کو آپ کے منجر کو آپ کو آپ نظر آئے گی چیز کہ آپ پیشنیٹ ہو جاب کو لے گے اور یہ چیز آپ کو نا صرف آپ کی فیر آف گٹنگ فائد کو کم کرے گی پلس آپ کو یہ چیز گروت بھی دے گی اور وہ گروت ملٹی پلز میں ہوگی تو یہ چیز بہت زیادہ بورٹ ہے اور آج جو کہ کو اچیو کر سکتا ہے بھٹ کمپنی وانٹ تو اچیو ایکس یو نا آلائنگ وی گول آف کمپنی سو یو می مو ٹو سم وی ایلس جہاں پہ جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کی کی پیلیٹیز ہیں آہ آہ اگر ان کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک چیز کے اندر ایک سپرد ہوتا ہے لیکن اس کو مجبوری میں ایک اور کام کرنا پڑتا ہے اب دوسرا کام اس کو کرنا پڑ رہا ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک سپرد نہیں ہوتا تو اسے کیا ہوتا ہے کہ اس کام کو خراب کرتا ہے اسے تو اگر آپ کو نکالا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوسر ہیں یا آپ ورث فل نہیں ہیں تو آپ اپنے پیشن کو فالو کرو اور آپ پیشن کو فالو کرو گے تو آپ کا ورک اور آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ آپ کو گروت دے گی انشاءاللہ تو باس سال کے دینے اگر آپ کو بسند آئی ویڈیو کو لائے اور شیئر کریں اگر آپ کے mind میں کو کوئی 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 زندگی رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئے ایک نئے سال تب لائے پھر